مفتی طارق مسعود اسی ڈیزائن کی بنائی ہے مزد یہ میرے ساتھ ابھی حضرت قاری حنیف جالندری صاحب کے بیٹے ہیں یہ پوری سنت کے ساتھ ہمارے قابر سے ہوتی ہوئی امام بخاری تک اور امام بخاری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سنت پیش کریں گے آپ کے سامنے حدثنی ابی و استازی محمد حنیف الجالندری و حدثنی استازی محمد صدیق رحمہ اللہ قال حدثنی خیر محمد الجالندری رحمہ اللہ قال حدثنی انوشا کشمیری قال حدثنی محمود صدیق بندی قال حدثنی قاسم نعنوط بی و رشیدہ مبنگوی نبراللہ مرکدہوما قال حدثنی شاہ ابن الغنی قال حدثنی شاہ اسحاق قال حدثنی شاہد العزیز قال حدثنی والدی شاہ وریاللہ رحمت اللہ قال حدثنی ابو طاہر المدنی قال حدثنی ابراہیم البردی قال حدثنی احمد اللہ شاشی قال حدثنی ابو واحد شناوی قال حدثنی محمد بن احمد الرمسی ماشاء اللہ ماشاء اللہ خاری حلیف جانند جی صاحب کے بیٹے نے پوری سنت کے ساتھ حدیث پیش کی ہے اور یہی میری سنت بھی ہے صرف فرق اتنا ہے کہ میں نے جو بخاری پڑی ہے مولانا قاسم صاحب جو مفتی رشید احمد صاحب کے خلیفہ ہیں اور ان کی سنت سے ہوتے ہوئے یہ مولانا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالی سے آگے سلسلہ پورا وہی ہے جو انہوں نے پیش کیا مفتی تارک مسہود مفتی تارک مسہود مفتی تارک مسہود فموس خولا